دیش کو انگریچوں کے گلامی سے مکت کروانے میں جنج راشتر بھکت ویروں نے سکریے بھاگ لیا تھا ان میں راجستان کے ماروار راجے کے پروت سر پرگنے کے گل لٹھکانے کے سوامی بیشن سنگھ جی مبیڑتیا کا بھی اے وسمرنی یہ ستان ہے تھاکور بیشن سنگھ جی شتنطرتہ کے انن نے پریمی مہان دیش بھکت اے سادان ساسی اور پرچند ویر پرست تھے ویرتا اور کلا بھیمان کے ساتھ ان میں سنکھٹن کرنے کی اپور وبدی تھی اپنے سیرکتی یہ پڑوسی سمپرتشتہ پرابت سامنت سردار ورگ میں ان کے نیترتوے کے پرتی اگاد نشٹہ تھی پرتشت ستہ کا پربلتم ویرودی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ونس کے سکتی سمپن نوکوٹی مروتھرہ کے سوامی اور رنبنکہ راٹھونوں کے سرطاز مہارانہ تکت سنگھ جی کے بیوے اگر ویرودی تھے مہاراجہ تکت سنگھ جی گجرات کے ایڈر راجے سے گودہ کر ماروارڈ کے راجی شنگہ شن پر بیٹھے تھے مہاراجہ تکت سنگھ جی کے من میں کمپنی سرکار کے پرتی سرطہ اور راج بکتی کی بھاؤنا بیابتت تھی تھاکور بیسن سنگھ جی مہاراجہ تکت سنگھ جی کی انگریج پرست دربل نیتی کے کٹر ویرودی تھے اور سمیں سمیں پر وہ اپنا ویرود سریعام ویکت کرتے رہتے تھے ایسی انہی کٹنائیں ماروارڈ میں گرام سماج میں آج بھی پرچلی تھے جو تھاکور بیسن سنگھ جی کے سہس شوریے اور نربیگتہ کا شمن دلاتی ہے انہیں یہ سہن نہیں تھا کہ رنبنکہ راٹھوڑوں کا مہاراجہ کمپنی سرکار کا راجنیتک پربط ویشوکار کرے شمت 1908 کا جوت پور درگ میں مہاراجہ تکت سنگھ جی اور تھاکور بیسن سنگھ جی کے مردے وارتلاب کا ایک پرسنگ تھاکور بیسن سنگھ جی کے سہس اور نربیگتہ کا ادھگاٹن کرتا ہے مہاراجہ تکت سنگھ جی نے انگریجوں کی ویرود کی نیتی تیاغنے کے لیے تھاکور بیسن سنگھ جی کو پریابت روپین سمجھایا کنٹو ویسا دیو ان کے ویرود ہی چلتے رہے تب تکت سنگھ جی نے بھرے دربار میں تھاکور بیسن سنگھ جی پر روشٹ ہو کر کہا تھاکرا جانو چھوڑنے کی ہوں گجراتی چھو مہاراجہ کا کھتن کا عویپرائی تھا کہ میرا جنم گجرات میں وہ ہے گجرات والے بڑے کروتی اور کھٹو رہتے ہیں کئی ناراجگی سے آپ کا نقشان نہ ہو جائے تھاکور بیسن سنگھ جی نے تتکال نربھیکتا پوروک اتر دیا کھما مہاراجہ ہوں جانو چھوڑنے کی دھنی گجراتی چھوڑنے کی پر ہوں گلر رو تھاکڑ چھوڑنے کی آپ کو بتا دیں گلر کے رکشیں بھیگے پھوئے سے گجراتی نیمونیوں کا علاج کیا جاتا ہے یعنی جو گجراتی نیمونیا ہے وہ اس کا علاج گلر کا پودا ہوتا ہے تھاکور کے اس کٹو کنٹو وینگے بری سکتے اتر سے مہارجہ تکت سنگھ جی کی برکوٹی تنی کے تنی رہ گئی مہارجہ تکت سنگھ جی نے تھاکور بیسن سنگھ جی کا دمن کرنے کے لیے سمبت 1910 میں اپنے اماتک سنگھ بھی کچل راج کو راج کیے سینہ دے کر گولر بھیج دیا گولر درک کو چاروں اور سے گھیر کر توپوں کی اگنی ورسہ برسانے لگے تھاکور بیسن سنگھ جی نے اپنے سوامی کی سینہ کا ویروچت سواگت کیا دونوں اور سے توپوں، تیروں اور بندوقوں کے گولوں، بانوں اور گولیوں کی جھڑی لگ دی آکاس گونج اٹھا بانوں، تیروں اور گولیوں کا سمبھی لنوا گولر تھاکور نے درگ تیا کر چھاپا مار یودھ پرارم بھی کیا اور شکتی سنچے کر پونے گولر پر اپنا آدھیپت تیستہ پیٹ کر لیا اس سے جودپور نریس کی بڑی اپکیٹی ہوئی مہارجہ تکت سنگھ جی نے پونے اپنی سینہ گولر بھیجی تھاکور بیسن سنگھ جی نے اپنے سہیوگیوں کی منترنا پر گولر چھوڑ ماروارڈ اور بریٹس ساسکو میں دھاوے مارنے پرم کیے ناغور کے پاس رول نام کسپے پر آکرمن کر راجکی سینکوں کو وہاں سے نکال دیا اور ادھینتہ کے پریاشوں کو بنائے رکھنے کے لیے لوٹ لیا ماروارڈ کا آوہا ٹھکانہ شویتانترے ویروں کا تب کیندر بن چکا تھا شمت 1914 وکرم کے سنگرام کا نیترتوے ماروارڈ کے ٹھاکور کشال سنگھ آوہا ٹھاکور بیسن سنگھ گولر اور ٹھاکور شیونال سنگھ آشوب کر رہے تھے اجمیر مہستید بریٹس ادھکاری سن ہینری لورینس ان پریشتیتیوں سے بڑا بیچین تھا صفائی ویدروہ کرنے والے شوطن ترے ویروں کی شینہ ایرانپورا اور ڈیسا کی اور سے ماروارڈ کی اور بڑھ رہی تھی جودپور نریس انگری جوگی سہائیتہ کر رہے تھے پولیٹیکل ایجنٹ سر ہینری لورینس کے آدیس پر جودپور کی شینہ آوہا کی اور کوچھ کر رہی تھی ایک ہزار پداتی پانسو اسور ہوئی اور چار توپے مستاقلی کے نائی پتوے میں آوہا پر چلی آ رہی تھی ادھر راجستانی بیر بیسن سنگھ جی ٹھاکور عجید سنگ جی آلین اعواز اور شبیدار موٹی خان تپیدار عبدالعالی کے اندرتو میں ایک ہزار یودہ اور چھے سو سواروں نے بیٹھوڑا ستان پر شامنا کیا دو دن کے کمہسان یودھ میں جودپور کی شینہ کے پرمک ٹھاکور اونار سنگ پامار اور راجمل روڈا مارے گئے سنگھوی کشل راج اور مہتا ویجے مل پراجے مل کر بھاک کھڑے ہوئے شویطن ترتاشینانیوں کی ویجے کے گیت راجستان میں گائے جانے لگے سنگھوی کشل راج کی اپکیرتی ہوئے بھرتس نہ ہوئی یہ سینہ کی پراجے کا سماچار سن کر اج میرے میں کھل بھلی مچ گئی کیپٹین میسن ایک بڑی شینہ لے کر آ ہوا پر آیا کنٹو شوطن ترتاشینانیوں کے سامنے وہ ٹک نہیں سکا اور لڑتا وہاں مارا گیا شوطن ترتاشینانیوں کو شور دینے والے کبھی نے میسن کی مرتیوں کا اُلے کرتے ہوئے کہا ہے انجٹ اجگو آویو تاتا کھڑ تو خار کارا بھیڑیا کڑکنے تھی بلیو کھگدار پھیٹا پڑ گیا میسن اجنٹ مرائی گھالیا ڈولی گھائی لان کٹک گھنوں کٹوائی دوسرے دن پنائی یدھوہ جس میں دو ہزار انگریجی سینہ کے شفائی مارے گئے یہ سماچار سن کر نشیر آباد نیمچ اور ماؤ تینو شینک ٹھکانوں کی چھونیوں کے سینہ اوہا کو گھیڑنے کے لیے آئی چوتپور سے بھی نئی مدد بھیجی گئی ایک بار پھر اوہا کے رنگ شتر میں خون کا پھاک کھلا گیا تھاکور کشال سنگھ چاپاوت تھاکور بیشن سنگھ جی میڑتیا تھاکور بوپال سنگھ جی چاپاوت تھاکور حنوان سنگھ جی شیخاوت تھاکور کشن سنگھ جی کھینچی دیوی سنگھ جی میڑتیا ہندو سنگھ جی جو تھا اور نر سنگھ جی تور نے جبردست سامنا کیا بریٹس سے نا کو وچلت کر دیا پر جیسا کی پرشد ہے گھن جی تے سور مہارے شوانت میں شوادین تاشینانیوں کو اوہا درک کو ایسورکشن سمجھ کر پہاڑوں میں جانا پڑا ایک وار پھر آڈا وڑ کے پہاڑ دیروں کی آسرست لیبنیت شتن ترتہ سنگرام کے ایسپل ہو جانے پر گولر تھاکور بیشن سنگھ جی اوہا تھاکور کشال سنگھ جی وے آسوب تھاکور شیونا سنگھ جی اپنے ساتھ یوں سعید بکانیر کی اور چلے گئے آلنی آواز کی ٹھاکور عجید سنگھ جی شیخہوات کی اور چلے گئے وہاں سے اپنے بینوئی منڈوئی منڈوئی کی ٹھاکور آنن سنگھ جی شیخہوات کی مدد لے کر پونے گوروں سے آلنی آواز چھوڑایا انی سردار وہاں سے بریٹس پرانتوں اور ماروارے میں چھاپے مارتے رہے انت میں انگریجوں کو تھک کر ان سرداروں کی قطعت اپراد کشما کرنے کا ناٹک کرنے کو بد دے ہونا پڑا تب کہیں جا کر شمد 1925 وکرم میں راج پتانے کے اے جی جی کرنل کیٹنگ کو شانتی کی سانس لینے کا آفصر ملا اس پرکار راجستان میں شوادین تا سنگرام کے شتردار تھاکور بیشن سنگھ جی میڈتیا نے افنے ٹھکا نے گولر میں پرویز کر فسرام لیا